اسلام علیکم میں ہوں انجینئر اسد مغل آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کرتے ہیں کہ اگر آپ کے گھر کی دیواروں پہ پینٹ نہیں ٹھہرتا جیسے ہی آپ اپنے گھر میں نیا پینٹ کرواتے ہیں تو سال یا چھ مہینے کے بعد پینٹ جگہ جگہ سے اتنے اتنے پیسز بن کے اترنا شروع ہو جاتا ہے پھٹکیاں بن جاتا ہے یا ویسے ہی پینٹ پھول جاتا ہے تو آج کی اس ویڈیو میں آپ کو ایک ایسا طریقہ بتاتا ہوں اگر آپ اس طریقے کو فالو کرتے ہیں اصل میں یہی طریقہ درست ہے اگر آپ اس طریقے کو فالو کرتے ہیں تو انشاءاللہ آپ کے پینٹ کو دس سال تک کچھ بھی نہیں ہونے والا عام طور پہ جب ہم گھر میں پینٹ کرواتے ہیں تو جو پینٹ کرنے والا بندہ ہے وہ دیوار کے اوپر سینڈ پیپر تھوڑا سا لگاتا ہے کچھ کچھ جگہوں پہ وہ سینڈ پیپر لگا کے تو اسی کے اوپر وہ پینٹ کرنا شروع کر دیتا ہے کچھ تو یہ بھی نہیں کرتے وہ ایسے ہی آتے ہیں اور دیواروں کے اوپر پینٹ کرنا شروع کر دیتے ہیں آپ نے ایسے گھر میں پینٹ نہیں کروانا اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ اتنے پیسے اپنے پینٹ پہ لگاتے ہیں اور جو مصری آتا ہے جو پینٹ کرنے والا بندہ ہے اس کو بھی آپ نے دیہاڑی دینی ہوتی ہے تو اتنا گھر میں کھلارا بھی آپ کے ڈلتا ہے تو پھر بھی اگر آپ کا جو پینٹ ہے وہ جگہ جگہ سے اترنا شروع ہو جائے سال یا چھے مہینے کے بعد تو آپ کو کوئی فائدہ نہیں ہونے والا آپ نے جب پینٹ کروانا ہے تو جو پینٹ کرنے والا بندہ ہے اس کو بھی سمجھا دینا ہے کہ اسی طریقے سے کرے اگر تو وہ زیادہ پیسے مانگتا ہے تو آپ نے اس کو ایک ہی دوہ زیادہ پیسے دے دینے ہے تو آپ کا یہ صرف ایک دوہ کا خرچہ ہوگا بار بار آپ کو خرچہ کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی تو دوستو سب سے پہلے تو جو اس کا پہلے سٹرپ ہے اس میں یہ ہے کہ آپ نے اس طرح کی گرینڈر استعمال کرنی ہے یہ گرینڈر ڈسک ہے اس کو آپ نے اینگل گرینڈر کے اوپر لگا کہ یہ عام طور پر پینٹ والوں کے پاس ہوتی ہے اس کے اوپر لگا کے تو اچھی طرح سے جو پرانا پینٹ ہے اس کو اتارنا ہے جیسے ہم پرانے پینٹ کے اوپر جو پرانا طریقہ کار میں نے آپ کو پہلے بتایا ہے پرانے پینٹ کے اوپر نیا پینٹ کر دیتے ہیں ہوتا یہ ہے کہ جو پرانا پینٹ ہے وہ ایکسپائر ہو چکا ہوتا ہے اس کے اندر جو چپکنے کی صلاحیت ہے وہ ختم ہو چکی ہوتی ہے تو جب ہم پرانے پینٹ کے اوپر ہی نیا پینٹ کر دیتے ہیں تو کچھ ہی دیر بعد یا کچھ عرصے بعد جب پرانا پینٹ اترتا ہے تو اس کے جو اوپر نئے پینٹ کی لیئر ہوتی ہے وہ بھی اترنا شروع ہو جاتی ہے اسی وجہ سے آپ کی دیواریں بلکل بیکار سی نظر آتی ہیں تو آپ نے کوشش کر دی ہے کہ جو آپ کے گھر میں پرانا پینٹ پہلے سے لگا ہے اس کو اچھے طریقے سے اس طرح یہ گرینڈر استعمال کر کے پرانے پینٹ کو بلکل صاف کر دینا ہے اتار دینا ہے جیسے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جب ہم نے یہ گرینڈر کو لگایا ہے تو اندر سے یہ پلستر نظر آنا شروع ہو چکا ہے اس طرح پہلے آپ نے اپنی دیوار کو ریڈی کرنا ہے اس کے بعد جب آپ یہ گرینڈر لگائیں گے تو تھوڑی تھوڑی آپ کی جو دیوار ہے وہ خردری سی ہو جائے گی اس خردرے پن کو ختم کرنے کے لیے آپ نے اس کے اوپر دوسرے نمبر پہ یعنی کہ جو دوسرا سٹیپ ہے دوسرے سٹیپ میں آپ نے اس کے اوپر وال پٹی کی ایک لیئر لگانی ہے یعنی کہ وال پٹی کی ایک کوٹنگ کرنی ہے جب آپ اس کے اوپر وال پٹی ایک دفعہ لگائیں گے کوٹنگ کریں گے تو آپ کی دیوار بالکل ملائم سی ہو جائے گی جب آپ کی دیوار بالکل ملائم ہو جائے وال پٹی کے بعد اس کے بعد آپ نے تیسرے نمبر پہ اس کے اوپر سیلر جو پینٹ سیلر ہوتا ہے اس کی کوٹنگ کرنی ہے اگر آپ ایک کوٹنگ کر لیں تو پھر بھی ٹھیک ہے اگر آپ دو کوٹنگ کر لیں تو وہ ویل اینڈ گوڈ ہے اس سے ہوگا یہ کہ آپ کی جو دیوار ہے وہ زیادہ پروٹیکٹیو رہے گی جو دیوار کے اندر سے جو پانی تھوڑا سا نکلتا ہے وہ جو سیلر کی لیئر آپ نے بچھائی ہوگی کوٹنگ کی ہوگی وہ اس کو پروٹیکٹ کریں گے یعنی کہ پینٹ تک نہیں آنے دے گی جو جو سیلر کی لیئر ہوگی اگر آپ دو کوٹنگ کر لیں تو بہت اچھا رہے گا اب یہ آپ نے کرنے کے بعد چوتھے نمبر پہ آپ نے اپنی دیوار کے اوپر اپنی دیوار کے اوپر پینٹ کرنا شروع کرنا ہے ڈائریکٹ آپ نے کبھی بھی پینٹ نہیں کرنا یہ چاروں سٹیپس کو آپ نے لازمی طور پر فالو کرنا ہے جب آپ یہ چاروں سٹیپ کسی بھی پینٹ والے کو بتائیں گے تو وہ جتنا وہ مزدوری لیتا ہے اس سے آپ کی ڈبل مزدوری لگے گی یا وہ زیادہ پیسے مانگے گا تو آپ نے ایک دفعہ اس کو تھوڑے سے زیادہ پیسے دے کے تو اس طرح پورا اچھا کام کروانا ہے اس طرح آپ کا جو پینٹ ہے وہ دس سال تک محفوظ رہے گا دوستو اس میں ایک اور چیز بھی آتی ہے کہ اگر آپ ایسی دیواروں پہ پینٹ کروا رہی ہیں جہاں پہ کوئی پانی کا سورس موجود ہے سلابیت ہے سیپیج ہے سیلن ہے تو ایسی دیواروں پہ آپ کا یہ بھی ٹوٹکا کام نہیں آئے گا یہ بھی طریقہ آپ کو فائدہ نہیں دے گا ایسی دیواروں کے اندر جہاں پہ بہت زیادہ پانی موجود ہے سلابیت موجود ہے اور مسلسل طور پہ دوسری سائٹ سے پانی لگ رہا ہے یا بارش کا پانی اس دیوار کے اندر جا رہا ہے تو پھر آپ نے پہلے اس پانی کے سورس کو بند کرنا ہے آپ نے وہ سورس دیٹیکٹ کرنا ہے کہ پانی کہاں سے لگ رہا ہے جب بلکل خوشک دیوار ہو جائے تو پھر آپ نے ایسی دیواروں کے اوپر پینٹ کرنا شروع کرنا ہے دیسی رہ نمبر پہ یہ جو سیلر کی کوٹنگ کا میں نے آپ کو بتایا ہے یہ صرف تھوڑے سے پانی کو روک کے رکھے گی اگر تو آپ کی دیوار کے اندر بہت زیادہ سلابیت ہے یا نیچے بنیادوں سے سلابیت آ رہی ہے کوئی پانی کا پائے پھٹا ہوا ہے بارش کا پانی آتا ہے تو اس طرح کے پانی کو یہ کوٹنگ نہیں روک سکتی یہ بلکل تھوڑے سے پانی کو روک کے رکھتی ہے دوستو اگر آپ کا کوئی اور مسئلہ ہے تو مجھے کمیٹ کر کے ضرور پوچھیں میں انشاءاللہ بروقت رپلائی کرنے کی کوشش کروں گا اور اس مسئلے کے اوپر ریسرچ کر کے ویڈیو بھی منا دوں گا میری ویڈیوز پسند آئیں تو کانڈلی اس کو لائک ضرور کیا کریں ملیں گے انشاءاللہ ایک نئی ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لئے مجھے اجازت دیں اللہ حافظ